پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھا دیا سابق فیفاقی وسیر تاقلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ہم ملک کی خاطر پی ٹی آئی کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار ہیں وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم سے رابطہ کریں ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں نیٹی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ نے کہا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سیاستدان اکھٹے ہو کر ملک کو سمالیں ہم اس وقت بھی باتشیت کے لیے تیار تھے جب پی ٹی آئی ہمیں جیلوں میں ڈال رہی تھی رانہ سناؤلہ نے کہا کہ سیاستدان پہلے بھی اور آج بھی معاملے کو کسی سمت لگنے نہیں دے رہے جب تک ہم مل کر نہیں بیٹھیں گے یہ مسائل جو کہ تو رہ گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملک میں سیول بالدستی چاہتے ہیں کسی ادارے سے محاذ آرائی ہرگز ہمارا مقصد نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے کردار میں بامش چلی جاتی ہے تو پھر حبے مضاہمتی بیانیاں اپنانے کی ضرورت ہے مسلم لیق نون کے رہنبا نے کہا کہ اس ادار کو ڈپٹی وزیراعظم بناڑا شہباز شریف کی ثوابتی تھی یقینا یہ فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے ہوا ہوگا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ شہباز شریف کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے قبل نواز شریف سے مشاورت کرتے ہیں ثابت وزیر داقلہ نے کہا کہ جل جنرل کانسل کا اجناس بلا رہے ہیں اور امید ہے کہ قرارتات کے ذریعے ہی نواز شریف پارٹی صدر بن جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ایسے نقبال چاہتے ہیں کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سعاد رفیق ہوں کیونکہ وہ پہلے بھی یہ ذمہ داری بخوبی نبال چکے ہیں نون لیکن ہنواز کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک پروجیکٹ پر دس سال کام کیا اور پھر وہی ان کے گلے پڑ گیا اب اسے ختم کرنے کا معاملہ چل رہا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے آج جو باتیں کی ہیں یہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کی اسمبلی کے حوالے سے بھی کی جاتی رہی ہے لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والی بھی پریشان اور جیتنے والی بھی مطمئن نہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے جو آپ کے ماتاحت ہونے چاہئے تھے جو آپ کے حکم پر چلنے چاہئے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے ہمیں جو نتائج مرتب کر کے دے جن کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے فہرس میں نام شامل کرے اس پر کب تک آپ سمجھوتے کرتے رہیں گے بازے رہے کہ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی نے حکومت سے کسی بھی خصیم کے مضاقرات بانچی سے انکار کر دیا تھا پی ٹی آئی کا موقع ہے کہ موجودہ حکومت کے پاک سیاسی کشمکش میں کمی لانے یا ملکی معاملات میں کشیبکی کو کم کرنے یا ختم کرنے کا کوئی اختیار اور صلاحیت نہیں ہے لہٰذا باتچیر انہی طاقت اور قوتوں سے کی جائے گی جو سارا نظام چلا رہے ہیں بلا شباہ پی ٹی آئی کا اشارہ پاکستان کی مضبوط اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یاد رہے کہ نومائی کے افسوسناک واقعے کے بعد پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کسی بھی قسم کے مزاقرات یا ڈائلوگ کی دونوں پریقین کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نومائی جیسے واقعات کی پوری قوم کی طرف سے مضبوط کی گئی اور اس قسم کے واقعات کو پوری قوم مسترد کر چکی ہے اس صورتحال کے باوجود کچھ حلقوں کی جانب سے سیاسی استحکام کے لیے افام و تفہیم کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور حکومت بھی ماتشیت کے ذریعے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے